بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلاز میں دیکھئے گا تاکہ step by step میں آپ کے ساتھ ہر چیز اس میں شیئر کر سکوں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں آنے والے سائز کو تو ہمارے پاس جو اس میں plot کا سائز آئے گا اس plot کے area کو ہم کس طرح سے utilize کر سکتے ہیں اور اس والے area میں ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو size آئے گا plot کا وہ آئے گا تقریباً 54 feet by 54 feet یعنی 54 feet ہمارے پاس اس میں چڑھائی آ جائے گی plot کی اور 54 feet ہمارے پاس یہ لبائی رکھا جائے گا لندھ آ جائے گی اس کے 54 feet تو اس طرح سے مارے پاس جو اس کا area بن جائے گا وہ تقریباً 10 ملے بن جائے گا لیکن یہ area آپ کا کمجہ زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس exact یہی size ہے تو آپ اس plan کو check کر سکتے ہیں یا اس سے کچھ ملتا جانتا ہے تو آپ اس plan میں سے ideas بغیرہ دے سکتے ہیں تو آ جاتے ہیں اس کے main gate کی طرف main gate آپ کو مل جائے گا اس میں left side پہ تو main gate آپ کو کافی بڑے size کا ملنے والا ہے اس میں کیونکہ اس میں آپ کے لگنے والی ہیں دو ادھت گاریاں تو اس لحاظ سے آپ کو اس میں main gate دیا گیا ہے سائٹوں پر ہمارے پاس آ جائے گی main gate کے لیے کاران بغیرہ اور right side پر ہمارے پاس آ جائے گی ایک ادھر boundary work تو fully luxury سا آپ کو اس میں گھر کا plan دیکھنے کو مل جائے گا modern feature کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ plan میں شیئر کر رہا ہوں تو جیسے ہم main gate سے اندر کی طرف enter ہوتے ہیں تو right side میں ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک ادھر garden ایک ادھر لام دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کا size ہمارے پاس آ جائے گا 33 سوٹ پہ 10 سوٹ 33 سوٹ ہمارے پاس یہ چڑھائی میں آ جائے گا ورث میں آ جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گا ادھر سے لے کے ادھر تک کا اور 10 سوٹ ہمارے پاس یہ نمبری رکھا جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گی ادھر سے لے کے ادھر تک کی تو آپ دے سکتے ہیں کہ 10 ملے کے ساتھ سے آپ کو کافی اچھے size کا اس میں لام پرویٹ کیا گیا ہے اور اس میں آپ sitting ویرا بہت ہی اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں گراس وگرہ لگا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں plantation وگرہ بھی کر سکتے ہیں تو دوسری طرف آتے ہیں تو main gate کے اندر انٹر ہوتا ہے آپ کے پاس سامنے کے طرف آ جائے گا ایک قدر گیرار carports مل جائے گا جس میں آپ کی دو گھاڑیاں لگنے والی ہیں تو اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا 20 feet by 16 feet کا 20 feet ہمارے پاس اس نے چھوڑائی آ جائے گی جو کہ ہمیں دیئے ہے ادھر سے لے کے ادھر تک کی اور 16 feet change ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ مل جائے گا ادھر سے لے کے ادھر تک کا تو ادھر جگہ پر آپ کی دو گھاڑیاں پاک ہو جائیں گی جبکہ اس والے جگہ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اندر کی طرف انٹرس لے سکتے ہیں اچھا آگے کی طرف آئیں گے تمہارے پاس آ جائیں گے دو ادھر سائب کے پاس مین انٹرس گھر کے لیے آپ کو مینڈور مل جائیں گے مین انٹرس مل جائے گی پر نیف سائٹ میں ہمارے پاس آ لے گا اس میں ایک ادھر ڈرائنگ رون اور اس والے ڈرائنگ رون کو انٹرس ملے گی کیسے اگرہ انٹرس لیں گے آپ کی اس والے ڈرائنگ رون کی مدد سے تو سامنے ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک ادھر ڈرائنگ رون اور ڈرائنگ رون کا سائز ہمارے دیا ہے 15 فٹ بائی 11 فٹ یہ 15 فٹ آپ کو ملنے والا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک کا اور 11 فٹ ہمارے پاس یہ نمائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گا ادھر سے لے کے ادھر تک کا تو اس میں ادھر جگہ پہ آپ کے سو ہول گیا رہا جائیں گے اور ساتھ ہمارے پاس انٹرس کے ساتھ ہی سائے پہا جائے گا ایک اضاف بات اور اس وقت کا سائز ہونے دیا ہے ساتھ فٹ بائی چار فٹ چھ این ساتھ فٹ ہمارے پاس اس میں چڑھائی اور چار فٹ چھ این ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا یہ بہلا بات آپ کا رائنگ کے لیے استعمال ہوگا تو دوسری طرف آتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس ڈبل ڈور کی سورٹ میں آپ کو مل جائے گی مین ایٹرز گھر کے لیے آپ کو ڈور مل جائے گا وہ جیسے ہم اندر کی طرف ہٹر ہوگے تو سامنے پاس آجی گا اس میں ایک اضاف شیٹنگ ایڈیا لاؤنج بگر آ جائے گا اس میں آپ کے سو فٹ بگرہ لگ جائیں گے وہ اس کا سائز ہمارے پاس آجی گا اٹھارا فٹ بائی اونس فٹ اٹھارا فٹ ہمارے پاس اس میں چڑھائی آنے والی ہے جو کہ آپ کو مل جائے گی ادھر سے لے کے ادھر تک مل جائے گی تو دوسری طرف آئیں گے تو سامنے پاس آجی گا اس میں اکدھر ڈور جس سے آپ اندر کی طرف سے انٹرس لے سکتے ہیں اس والے ڈرائنڈوں کے لیے اس کے سامنے آگے کی طرف آئیں گے تو ہمارے پاس آجی گی اس میں سٹیئر سرکل منیشن میں آپ کو سٹیئر پرویٹ کیے گئے ہیں جو کہ ادھر سے آپ کو پر پس پروڑ میں ٹیچ کر دیں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں سیمپل سٹیئر بھی لگا سکتے ہیں پر یہ آپ کے گھر کو ایک لگزی سا ٹچ دے دیں گی اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آجی گا اس دھر کا پہنا بیٹرون اور اس والے بیٹرون کو انٹرس ملے گا ڈور بھی دے گا ادھر جگہ پہ رائٹ سائٹ پہ اور اس والے بیٹرون کا سائز ہم نے دیا ہے چوڑنا پھر چھے انچ میں تیرہ فٹ چودہ پھر چھے انچ میں چڑھائی آ جائے گی جو کہ ہمیں ملنے والی ہے ادھر سے لے کے ادھر تک کی اور تیرہ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی رکھا جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گا ادھر سے لے کے ادھر تک کا ساتھ ہمارے پاس اس میں آ جائے گا ایک اٹیچ بات اور اس والے بات کا سائز ہم نے دیا ہے آٹھ فٹ بائی ساتھ فٹ آٹھ فٹ ہمارے پاس اس میں چڑھائی اور ساتھ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اس والے بات کو اور اس والے بیٹرون کو وینٹیلیشن مل جائے گی اس والے باہی وینڈو کے مدد سے جو کہ ہم نے اوپن کی ہے اس والے لاؤن میں اس کے لئے سٹیر حال میں بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی سی وینڈوز آ جائیں گی جو کہ آپ کو باہر سے بھی خصورت لگیں گی اور اندر آپ کو روشنی ویارہ بھی دیتی رہیں گی پیچھے کی طرف آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آ جائے گا اس گھر کا دوسرا بیڈروم اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس آ جائے گی اس کی انٹرنس ٹریک سیر بھی ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک ادار دور اور دور کے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا اس میں ایک ادار بیڈروم اس والے بیڈروم کا سائز ہمارے پاس آنے والا ہے 9.6 inch by 6 feet 9.6 inch ہمارے پاس اس میں چڑھائی اور 6 feet ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اور اسی کے اندر ہی آپ کی آ جائے گی وارڈروب ہماری بگرہ بھی اندر ہی پروائیٹ کی گئی ہے ان دونوں چیزوں کی ویٹیلیشن کو دیکھا جائے تو ان دونوں چیزوں کی ویٹیلیشن ہو جائے گی اس والے پیسج میں اوپن جبکہ بیک سائٹ پہ ہم نے دیا ہے اس میں 4 feet white کا پیسج تو پیچھے والے پیسج میں آپ کی اس والے بیٹروں کی وینڈوز اور اس والے بات کا وینٹلیٹر اوپن ہو جائے گا ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک قدر کچن اور اس والے کچن کا سائز ہم نے دیا ہے 11 feet by 10 feet 11 feet ہمارے پاس اس میں چڑھائی اور 10 feet ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا اس میں ایک قدر دور جس کی مدد سے آپ پیچھے کی طرف ایکسیس لے سکتے ہیں یعنی کہ اس والے دور کو استعمال کرتے ہوئے آپ پیچھے پیسج میں بھی جا سکتے ہیں تو اس والے کچن کو ہم نے رکھا ہے اوپن لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک قدر دور بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس لیپ سائٹ پہ آخر میں آ جائے گا اس میں گھر کا تیسرا اور آخری بیٹروم اور اس والے بیٹروم کو انٹرس ملے گی دور ملے گا ایک دور جگہ پہ اور اس والے بیٹروم کا سائز ہم نے دیا ہے چودہ فٹ بائے چودہ فٹ تین انٹ چودہ فٹ ہمارے پاس اس میں چڑھائی جو کہ آپ کو مل جائے گی ادھر سے لے کے ادھر تک کی اور چودہ فٹ تین انٹ ہمارے پاس یہ لبائی رکھا جائے گا جو کہ آپ کو مل جائے گا ادھر سے لے کے ادھر تک کا اس کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گا دیکھنے کے لیے ایک قدر ٹیچ بار اور اس والے بات کا سائز ہم نے دیا ہے چھے فٹ چھے انٹ بائے دس فٹ چھے فٹ چھے ہمارے پاس اس میں چڑھائی اور دس فٹ ہمارے پاس یہ لمائی میں آ جائے گا ان دونوں چیزوں کو وینٹیلیشن بھی آپ کو مل جائے گی اس والے پیسج سے ہی پیچھے والے پیسج سے ہی آپ کو ہوا روشنگ گارہ مل جائے گی اور لفٹ سائٹ پہ بھی ہم نے دیا ہے اس میں ایک قدر پیسج جو کہ آ جائے گا ہمارے پاس تقریباً چار فٹ وائٹ کا تو اس میں بھی آپ اس والے بیڈروم کی ونڈو گارہ اوپن کر سکتے ہیں ساتھی ہمارے پاس اس والے پیسج میں اوپن ونڈ ہو جائے گی اس والے بیڈروم کی اور اس والے بات کی بھی تو چلے کہ آپ کر لیتے ہیں اس کا ایک بار overview تاکہ آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو جی میرے پیارے دوستو یہ ایک ادھر 24x4 کا دھر کا لقشہ تھا پرپوزل تھا سکوئر کنڈیشن میں آپ کو اس میں plot کا پرپوزل دیا گیا ہے جس میں ہر چیز کو بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے جس کیا گیا ہے تو آجاتے ہیں اس کے main gate کی طرف main gate آپ کو مل جائے گا اس میں left side پہ اور main gate سے جیسے ہاں مندر کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو سامنے کی طرف ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک ادھر garage carports مل جائے گا اور carports کے ہمارے پاس جو اوپر کبھر دیل جائے گا وہ کچھ اس طرح کا کر گیا جائے گا اس کے نیچے ہمارے پاس ایک column بھی آ جائے گا جو کہ اس کو مکمل طور پر support دے گا اور اس چیز کو ہم first floor میں as a terrace استعمال کریں گے ساتھ ہمارے پاس right side پہ آ جائے گا اس میں ایک ادھر lawn ایک ادھر garden آ جائے گا اور آگے آئیں گے تو ہمارے پاس دو ادھر ساتھ کے پاس آپ کو مل جائے گی گھر کے لئے main interest left side پہ مل جائے گا اس میں ایک ادھر drawing room اور right side پہ مل جائے گی گھر کے لئے main interest main door مل جائے گا اور جیسے اندھر کی طرف انٹر ہوں گے سامنے کے طرف ہم نے دیئے ہیں اس میں circle connection مستے ہیں جو کہ جیسے آپ کو اوپر first floor کے ساتھ attach کر دیں گی اور right side پہ مل پاس آ جائے گا اس گھر کا پہلا bedroom اور اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس میں ایک ادھر touch bar اس کے ساتھ مل پاس آ جائے گا اس گھر کا دوسرا bedroom اور اس کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گا ایک ادھر touch bar center پہ مل پاس آ جائے گا اس میں ایک ادھر kitchen اور left side پہ مل پاس آ جائے گا اس میں ایک ادھر master bedroom اور اس کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گا ایک اللہ ٹیش پاتھ جبکہ بیک سائٹ پہ اور لیف سائٹ پہ پسا جائیں گے کچھ پیسجز جس میں آپ کی تمام کی طور پر ویڈوز میں کیا رہا اوپن ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ اس میں سیوریس سینٹری کا برک بھی ایزیلی باہر کا باہر سے ہی ہو جائے گا جس میں آپ کو فیوچر میں کوئی پرابم نہیں آئے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی اچھے اچھے سے ایڈیاز بھی ملے ہوں گے ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پہ سب سے پہلے مل جائے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے جائزت اپنا بہت سارا خیال رکھی گیا تو ہم اجازہ رکھی گیا ملتی ہیں اگر آپ اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ